دوستو سمندر کے بیچ و بیچ آپ کو یہ ٹاپو دکھ رہا ہے دیکھنے میں یہ قلعہ لگ رہا ہوگا لیکن دراصل میں پاکستان کا وہ خوفناک جیل ہے جس میں صرف ایک بھارتی قیدی کو بند کر کے رکھا گیا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا تو ٹھوکو لائک آگے کی پوری جانکاری کے لیے دوستو یہ جیل حال ہی میں چرچہ میں اسی لیے آیا کیونکہ پاکستان جلد ہی اس قیدی کو بھارت کو سوپنے والا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یدھ میں جو بھی سینک پکڑے جاتے ہیں اس میں سے میکسیموم واپس دے دیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو قیدی آتے ہیں اسے سزائیں دی جاتی ہے اور اسی پرکار کا یہ قیدی ہے جو بہت دنوں سے پاکستان کی اسی جیل میں بند ہے اور پہلے بھی اس جیل میں تین قیدی بند تھے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ اسی جیل میں مر چکے ہیں لیکن یہ جو قیدی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے اور یہ جیل اپنی یاکناؤں کے لیے پرسد ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب 1966 میں ایک بار اس جیل میں تراسدی ہوئی تھی تو اس جیل میں 105 قیدی مارے گئے تھے جن کی death body بھی نہیں ملی تھی اور جیسے کہ آپ لوگ اس جیل کے اندر کی تصویریں دیکھ پا رہے ہوں گے اس جیل سے بھاگنا لگ بھگ ناممکن ہے اور آپ کو بتا دوں دوستو دمندویپ میں بھی ہمارے بھارت میں لگ بھگ اسی پرکار کا ایک جیل ہے جو اب بند کیا جا چکا ہے اور پاکستان کے اندر جو یہ جیل ہے یہ بھی اس کے بعد پورے طریقے سے بند کرنے کی گھوشنا وہاں کی گورمنٹ نے کر دی ہے اور وہاں پر جو قیدی اس سماع قید ہے اس کو پاکستان بہت ہی جلد بھارت کو سوپنے والا ہے اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو یہ جو قیدی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تب کی فوٹو ہے جب اسے 20 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے آج تک اس کی کوئی بھی فوٹو انٹرنیٹ پر نہیں آئی اور یہ جیل دکھنے میں جتنا شانت لگ رہا ہے دراصل اس کی کہانی اتنی ہی آتنکت کرنے والی ہے اس جیل سے آج تک کوئی بھی قیدی بھاگ نہیں پایا کیونکہ یہ سمندر کے بیچو بیچ اسٹھت ہے اور اس میں جو تین قیدی تھے اس میں سے دو مر چکے ہیں اور ایک ہی قیدی اس سمیں جیویت ہے جو پاکستان جلد ہی بھارت کو سوپ رہا ہے یہ بھارت کی گوپنیتہ کا پرنام ہے اور بھارت کا بہترین دباؤ ہے پاکستان کے اوپر جس کے کاران یہ قیدی چھوڑنے کے لیے رازی ہوا اور جس کے بعد پورے طریقے سے اس جیل کو بند کر دیا جائے گا یہ ہمارے بھارت دیش کے ایک کوٹ نتیک چال ہے جس کے تحت پاکستان کو اس قیدی کو رہا کرنا پڑے گا تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں قیدی جلد سے جلد رہا ہو کر واپس آ جائے بھارت تو ہمیں کومنٹ شکش میں یاس لکھ کر ضرور بتائیں اب دوستو میں ان لوگوں میں نام بتانے جا رہا ہوں جو ہماری ویڈیوز کو رزانہ دیکھتے ہیں ان لوگا کر کومنٹ پہ زیر اپنا پیار ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں سب سے پہلے ابھیشیک آم بیٹھ کر دوسرے ہیں بھارت بھوشن تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آنے والی ویڈیو میں آپ کے نام لیا جائے تو ہمیں جلد سے جلد کومنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسے لگی اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے